اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے باپ کو پڑھیں گے جو کہ اپنے اندر بہت سارے راز رکھتا ہے آج ہم پڑھیں گے راولپنڈی کونسپرائیسی تو ایک ایسا پوریسرار منصوبہ جو کہ کسی فرد یا افراد نے بنایا ہو اور وہ نقصان دے ہو اور یہ قانونی طور پر بھی ناجائز ہو اور قانونی طور پر بھی اسے جنم سمجھا جائے ہم اس کو کونسپرائیسی کہیں گے کسی بھی قوم کی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جو کہ اس کے مستقبل پر اثر انداز ہوتے ہیں ایسے لمحات ہمیشہ بحث کا حصہ رہتے ہیں اور معاشرے کے درمیان بحث کا بھی باعث منتے ہیں راولپنڈی کا ثانیہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے اور اس واقعے نے پاکستان کی سیاسی تاریخ پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے تھے اور یعنی اس واقعے نے پاکستان کی سیاسی تاریخ پر گہرہ اثر چھوڑا تھا اور ابھی بھی یہ اس کا اثر رکھتا ہے اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ واقعہ آج کہیں نہ کہیں بحث کا مرکس بن جاتا ہے واقعہ دراصل یہ ہے کہ لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کے خلاف فوج حرکت میں آئی تھی اور یہ پہلا موقع تھا جس میں فوج ایک جہموری گورنمنٹ کے خلاف اٹھی تھی یہ ایک ناکام انصوبہ تھا لیکن ملک میں اپنا راج فوج بنانا چاہتی تھی لیکن اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ اس سب کا سرگھنہ یعنی ماسٹر مائن میجر اکبر خان تھا جو کہ اپنے طور پر اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہا تھا اس وقت پاکستان کی فوج میں ایک عالی عوضے پر وہ تھا اور اس میں اس کو کچھ فوجی مدد بھی شامل تھی اور باقی کچھ مائے جانب کے نظریات رکھنے والے سیاستانوں کی مدد بھی اس کو شامل تھی پاکستان کی ازادی کے وقت میجر اکبر خان برگیڈیر کی حیثیت سے اپنے فرائز انجام دے رہے تھے پھر پاکستان اور انڈیا دونوں علیدہ علیدہ ہو گئے اور پھر چند سالوں بعد میجر اکبر خان کشمیر میں آپریشن کر رہے تھے اور اس وقت جنرل ڈوگلس پاکستان کے دوسرے چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر کام کر رہے تھے یہاں پر جنرل ہے سر ڈوگلس ڈیویڈ گریسی ان کا آپ کو ایک چھوٹی سی بائیوگرافی یعنی کہ پیش کی گئی ہے تو آپ ویڈیو کو پاؤس کر کے اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں تو جنرل ڈگلس گریسی پاکستان کا کشمیر میں جہاد اچھا نہ سمجھتے تھے یعنی اس کو پسند نہیں کرتے تھے دوسری طرف گلگت اور بلتستان کو اگر ایک طرف رکھیں تو پاکستان آرمی اور مجاہدین کشمیر کا صرف چند حصہ ہی فتح کر سکے تھے جو کہ آج ازاد کشمیر کہلاتا ہے جنرل اکبر خان بہت جرتمند فوجی تھے اور وہ ریاست کی جنگ بندی کی پالیسی کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے آلاف سران کی وجودگی میں بھی اپنے غصے کا کہیں بار اظہار کیا تھا اکبر خان اور ان کے دوست ریاست کے خارجہ معاملات یعنی فوراں پالیسی کے حق میں بھی نہیں تھے اور سب سے زیادہ ان کو غصہ کشمیر کے مسئلے پر تھا اس کے علاوہ ان کو نظرانداز کیا جاتا تھا اور میجر اکبر خان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کو نظرانداز کر کے ایوب خان کو ریاست پاکستان نے نیا چیف آرمی سٹاف بنا دیا گیا ہے خان کو بہت زیادہ غصہ تھا اور اس نے پھر بدلے میں ایک منصوبہ بنایا جو کہ مجودہ حکومت کا تکتہ ہی اُلٹ دیا جائے اور اس وقت وزیراعظم لیاقتلی خان تھے اور گورنر خواجہ نظام الدین تھے جنرل اکبر نے 23 فروری 1951 میں یعنی کہ 23 فروری 1951 میں اپنے گھر پر ایک ملاقات رکھی جس میں سیاستدان، عدیب اور فوجی افسران شامل تھے سیاستدانوں میں کیمنیس سوچ رکھنے والے لوگ تھے یعنی کہ بائی جانب کے لوگ تھے لیپٹیز تھے جن میں فیض بھی شامل تھے اور سید سجاد زہیر محمد حسین عطا اور فوجی افسران میں اکبر خان، لیفٹرین کرنرل صدیق راجہ میجر محمد یوسف اور یہ تمام اس ملاقات میں شامل تھے منصوبہ کچھ اس طرح سے تھا کہ خان اور ان کی ٹیم ایوب خان کی گورنمنٹ کو گھر بھیج دے گی اور کیمنیس پارٹی کو الیکشن میں مدد دی جائے گی جس کے نتیجے میں کیمنیس پارٹی اور میجر خان مل کر نئی حکومت بنائیں گے فیض کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ کیمنیس پارٹی کو ہر عمل کے لیے تیار کریں گے اور اس کے علاوہ روز مرا کے اکبار فیض کی سرپراہی میں دے دی جائیں گے اور فیض نئی حکومت کے لیے اچھی سوچ پیدا کریں گے یعنی کہ راموار کریں گے اور نیوز پیپر کی مدد سے پروپاگینڈا کر کے ان کی حکومت کو سٹرونگ بنائیں گے مگر اب گربڑ ہو گئی اور میجر خان کے ایک پوریتماد بندے علی جس کا نام تھا جو کہ ایک پولیس افسر تھا اس نے یہ ساری خبر جا کر آئی جی پولیس کو دے دی اور پھر آج کے خیبر پکتونخوا یعنی کہ نوی ایف پی کا جو گورنر تھے انہوں نے جا کر یہ سب کچھ وزیر آزم کو بتا دیا اس کے نتیجے میں میجر خان فیض بیگم نصیم اور زہیر تمام کو حراست میں لے لیا گیا ایک خاص tribunal بنائے گیا اور عدالت میں مقدمہ شروع ہوا 15 جون 1951 میں یعنی کہ 15 جون 1951 میں مقدمہ شروع ہوا تھا اور ہیتراباد میں وہاں کی جیل میں ان سب کو رکھا گیا تھا اب مقدمہ مکمل جھوٹ تو تھا نہیں اور دوسری طرح میجر خان اور ان کی ٹیم کا یہ کہنا تھا کہ منصوبہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا اس پر بے شک 8 گھنٹے بیس ہوئی تھی لیکن انہوں نے کوئی عمل درامت نہیں کیا وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے اور وہ سب اس خیال کو رد کر کے اپنے اپنے کرچ لے گئے تھے تو معاملات تیہ نہیں ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کونسپیریسی ہوئی ہی نہیں ایک ماہ مقدمہ چلتا رہا اور پھر کہیں نومبر میں جا کر 22 نومبر 1950 میں یعنی کہ 22 نومبر 1950 میں فیصلہ سنا دیا گیا اور سیول اور فوجی تمام لوگوں کو چار سال کے لیے جیل میں ڈالا گیا ان کو جرمانہ بھی کیا گیا مگر میجر اکبر خان کو چونہ سال کی سزا دی گئی تو سب لوگ اس بار پر حیران تھے کہ کیسے کمنیس جماعت اور فوج نے ایک ساتھ مل کر کام کیا جبکہ دونوں کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے دوسری طرف یہ جو کیس ہے راولپینڈی کونسپیریسی کیس یہ ایک بہتی سنسٹیو ایشو بھی رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی فوجی نے ایک جمہوری حکومت گرانے کے بارے میں سوچا تھا اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ ایوب خان نے اپنا مارشلہ لگایا تھا تو زلفکار علی بھٹو بھی سوشلسٹ نظریات رکھتے تھے اور فیض کیمنیسٹ نظریات رکھتے تھے تو اسی طرح زلفکار علی بھٹو نے اپنے ٹینئور میں فیض کو بہت ساری چیزوں سے نوازا بھی تھا چینل پر آنے کے لیے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چینل آپ کی مدد کرتا ہوگا تو اللہ حافظ